اسلام علیکم سلمان اسلام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و حافظ ہوں گے جی تو اس ٹائم میں عذاب کشمیر کے پہاڑوں میں سہر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے میرے بالکل لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ نیلم دریا ہے اور اس کے کنارے ہم لوگ اپنے سفر کر رہے ہیں اور جناب سب سے پہلے جو پوائنٹ آنے والا ہے وہ ہے نیلم ڈیم نیلم چہلم ہائیڈرو پاور پلینٹ تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لوگ وہاں ویزر کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جانے والے ہیں نیلم گاؤں اپر نیلم گاؤں وہ ہائی انڈ جگہ بہت خوبصورت پلیس ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل ایل او سی ہے جہاں سے نیلم گاؤں تھوڑی سٹیپ پہ ہے اور وہاں پہنچ کے آپ کو بالکل انڈیا جو ہے وہ نظر آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دہاؤں گا سٹے ٹیون میرے ساتھ رہی گا اور رستے جو ہیں وہ کشمیر کے انجوائے کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ ان پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں بہت اچھے ویدر میں آئے ہوں یہاں گرینری ہے بہت زیادہ برنہ سردیوں میں ایدھر جو ہے سلوپال ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں دیکھ رہے ہوں تو وہاں وہ گندم کے کھیت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں گندم کے کھیت ہیں اور یہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھر کے آکے ہی جو ہے پہاڑوں پہ گندم جو ہے اس کے کھیت بنا رہو بہت بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تھنڈ مزید بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہم آکے جاتے جا رہے ہیں تھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے واو یہ چھوٹا سے چھوٹی چھوٹی واتر فال کافی آتی ہیں اور جس کا اوپر گھر ہے وہاں سے وہ واتر فال نکل رہی ہے سو امیزنگ یہ بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ابھی ان کو دیکھ کے آپ سوچ رہوں گے کہ کتنے اچھے نظارے ہیں لیکن آکے جائیں گے تو آکے ہمیں پتہ چلے گا کہ آکے جو بڑی بڑی واتر فالز ہیں وہ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہم نہا نہیں سکتے ہیں ٹھنڈ بہت ہے اس میں نہا نہیں سکتے ہیں اور میرا خیال سے گرمیوں میں بھی آپ یہاں نہیں نہا سکتے ہیں کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو گائز ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچ کے رستے میں جتنی بھی خوبصورت پلیسز آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور ساتھ لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے میرے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی جام ویڈیو آپ صاح Alumni nزیں گیا بہت ہی ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہی ٹھ impres سکے موسیقی یہ نیلم پروژیک ہے سیدھا بیوٹی یہ بیوٹی فرژیک ہے لینجی ویلکم تو اپر نیلم ویلیج 1.5 کلامیٹر یہ رستہ اپر نیلم کو جا رہا ہے چوکی میں بس پولیس پورس جو ہے بس اس میں آئی ڈی گارڈ چیک کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بس جس آئی ڈی گارڈ اور نمبر وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ اپر نہیں لگا بس یہ تھوڑی چڑھائی ہے اور اور اوہ 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 ہائٹ ایکشلی میرے بائک پر بہت زیادہ لوڈ ہے اور دوسرے گیر میں تو زور لگی نہیں نا بھائک کا پہلے گیر میں ہی چلا رہوں گا اس کا نام اپر نیلم صحیح ہے یعنی کہ نیلم کے اوپر گاؤں ہیں اور یہ اوپر ہی جا رہے ہیں ہم واو وات اپلیس یہ اپر نیلم ہم آگے ہیں یہ اپر نیلم ہم آگے ہیں موسیقی 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 نیل ہم آگے ہیں موسیقی 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 یہ رات کو تشتی ڈالیں گے اس در رکھ جائیں گے بہت اتنا تیز نینہ ہے یہ جی اپر نیلو میں آئیہ 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 یہ نظر آتی ہیں ساری یہ یہاں پارک ہے ایک کیچڑا یہ تھا جی ازاد کشمیر میں اپر نیلم کاؤں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ اس کو لازمی وزٹ کریں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ میں مجھے اجازت ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں so guys thank you so much for watching this video do share and like my video اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو don't forget to subscribe my channel thank you again and allah hafeez